ہلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل اور آج میں بنانے والی ہوں ایک ایسا ڈرنک جو گرمی کے دینوں میں صحت کے لیے رامبان ہے یہ ایک ایسا ڈرنک ہے جو آپ کے پیاز کو بجھانے کے ساتھ آپ کو بھوک کو بھی مٹا دے گی اور یہ آپ کے سریر کو تھنڈا رکھتی ہے تو یہ گرمی اور لوس سے بھی آپ کے سریر کو پروٹیکٹ کرتی ہے اور یہ آپ کے انرجی لیول کو بوسٹ کرتے گی ساتھ ہی یہ بیٹ لوس میں بھی کافی ہیلپپول ہے کیونکہ اس میں فائیور پرچور ماترہ میں ہوتا ہے اور ساتھ ہی یہ ڈائپٹک پیسنٹ کے لیے کافی ہی فائدے مند ہوتا ہے ڈائیجیسن میں بھی یہ کافی ہیلپپول ہوتا ہے تو اس ڈرنک کے بہت ہی فائدے ہیں تو آج میں اسی کی ریسپی آپ کو سیئر کرتی ہوں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لے اور بھی لائکن کو بھی پریس کرتے ہیں تو چلیے اب اس ڈرنک کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے میں نے لیا ہے یہاں پہ ساتھو تو آج ہم ساتھو ڈرنک بنانے والے ہیں جو کی بیہار کا فیمس ڈرنک ہے اور یہ جو ساتھو ہے چنی کا ساتھو ہے تو یہ روستڈ چنے کو پیس کر کے بنایا جاتا ہے اور چنے کے ساتھو کی ڈرنک ہی بنانی ہے اس میں ہے کہ آئرن اور سوڈیم، فائیور، پروٹین، مائگنیسیم یہ سب پھرپور ماترہ میں ہوتا ہے ساتھ ہی یہ ٹھنڈے تاثیر کا ہوتا ہے اسی لیے کرمی کے دینوں میں اس کو پینا بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے اس کا ڈرنک تو میں نے ایک گلاس میں دو سے تین بڑا چمچ ڈال دیا ہے ساتھو ایک گلاس کے لیے دو سے تین بڑا چمچ ساتھو انف ہوتا ہے پانی ہے ہم پانی ہم ٹھنڈا لیں گے پانی ہم ٹھنڈا لیں گے کیونکہ گرمی کے دینوں میں ٹھنڈی ٹرنک پینے میں اچھی لگتی ہے تو ہم ٹھنڈا پانی اس میں ٹھنڈا لیں گے اس کو دیرے دیرے کر کے مکس کریں گے اس میں کو مکس کرتے سامنے کافی لیمپس بنتیں ہیں ۔ تو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر کے اور اس کچھے سے مکس کرنا بہت ضروری ہے کوئی لیمپس نہ رہے اس میں اس کے لیے اگر آپ کو گلاس میں چھوٹا Extension ڈائریکٹ اس کو老کبر کرنے میں پروبلم ہو جا Play کھولے موکے وارتن میں دیڑا سٹیو دلیں اور اسیں پانی پرائیں پانی پ ιک ہے کامل مس د français ملس �وٹوں اور اس کو جائیں گیا گلاس پہل کرک ملس سٹیو دل فائمل جیسے تین سٹیو پítیو سنプرمشا چل ملسے کو飯 MIKE پہلے ہمیں اسی طرح سے گھول کر کے تیار کر لینا ہے آپ چاہے تو ڈائریکٹ کلاس میں ملائیں نہیں تو کسی برتن میں آپ بسکر کی ہلپ سے تھوڑا سا ویس کرتے ہوئے ملائیں تاکہ لمس نہ رہیں تو اس کو میں نے اچھی طرح سے گھول کر کے تیار کر لیا ہے تو پہلے ہمیں اسی طرح سے ستتو کو بڑیا سے تھنڈے پانی میں گھول کے تیار کر لینا ہے اب اس کے بعد ہم اس میں کچھ چیجے ایٹ کریں گے تو یہ جو میں پروسیس اور میتھر بتا رہی ہوں آپ کو بلکل ٹریڈیشنل جو اس کو ستتو ڈرنک بنانے کا ہے وہ بتا رہی ہوں تو یہاں پہ ستتو میں میں نے سب سے پہلے ڈال دیا ہے نمک پلین نمک ہے تو یہ ڈال دیا میں نے ایک چوتھائی چمچ اور ایک چوتھائی چمچ میں نے کالا نمک ڈال دیا ہے تو اس کو نمک کو پہلے ہم اچھی طرح سے مکس کر دیتے ہیں تو وہاں بیہار کا جو بلکل ٹریڈیشنل میتھڑ ہے اس حساب سے ہم ستتو ڈرنک بناتے ہیں بٹ میں ایک پروسیس اور بتا دوں گے جو ایزی ہوتا ہے اور اس پروسیس سے پنانے میں بچے بھی بہت ہی آرام سے اس کو پییں گے اب نمک ڈالنے کے بعد ہم نے یہاں پہ ایک چھوٹی چمچ کے لگ بھک لی ہے باریک کٹی ہوئی پیاز تو پیاز بلکل یہ باریک کٹ کے لیں گے بہت زیادہ موٹے موٹے نہیں ڈالیں گے اور بہت زیادہ بھی نہیں ڈالیں گے اور یہاں پہ آدھی چھوٹی چمچ ہری میرچ ڈال دی ہے تو جسے نہیں پسند ہو ہری میرچ کو آپ اس کو بھی کر شکتے ہیں باریک کٹ کر کے ڈالیں گے پودینہ پتے لیا ہے اس کو باری کٹے دو چار پودینہ پتے دھنیا پتے ہیں اسے بھی ہم ڈال دیں گے ساری چیزیں ڈالنا ہے بہت زیادہ مادرہ میں نہیں ڈالنا اب ہم نے یہاں پہ لیمن کا جوس اس کو ڈالیں گے کم سے کم ہاف لیمن کا جوس ایڈ کریں گے یہاں پہ میں نے چار چمچ کے لگ بھگ لیمن جوس ایڈ کر دیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے تو اس میں ہم نے جو بھی چیزیں مکس کی ہیں دھنیا پودینے کی پتیاں اور پیاز ہری میرچ سے بہت ہی آدھے چمچ کے لگ بھگ مکس کرنا ہے بہت زیادہ نہیں مکس کرنا ہے فلیور کے لیے ہم مکس کرتے ہیں اس کو ڈال کر کے ہم نے اچھی طرح سے مکس کر دیا اور یہ ہمارا ستتوکہ ڈرنگ ریڈی ہو گیا ہے ابھی میں ایک اور پروسس آپ کے ساتھ سیئر کرتی ہوں اس ڈرنگ کو بنانے کا اگر آپ اس طرح سے بنائیں گے تو بچے بھی اس کو بڑے ہی اچھی طرح سے اس کو پییں گے کیونکہ اس ڈریشنل میتھر سے کبھی کبھی ہوتا ہے بچے پینا پسند نہیں کرتے ہیں کیونکہ اس کے موں میں جب دھنیا پودینے اور پیاز کے بائٹ آتے ہیں تو انہیں اچھا نہیں لگتا ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا الگ طریقے سے بنائیں گے تو چلیے اس پروسس کو بھی میں آپ کے ساتھ سیئر کر دیتی ہوں بس اس کے لئے ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہمیں یہاں پہ لے لیا ہے مکسی کا جار اب ہم اس میں ڈال دیں گے ستہو تو یہاں پہ میں تین سے چار چمچ کے لگ Zahlen تو یہاں پہ میں چار چمچ کے لگوں میں یہاں پہ ستہو ڈال دیا ہے اس میں ہم ڈال دیں گے نمک تھوڑا سا نمک ہم نے ڈال دیا اور تھوڑا سا کالا نمک ایک چوتائی cay Means کالا نمک اور یہ جو پودینی کی پتیاں ہیں تو وہ بھی ہم ڈال دیں گے بلکل ایک چھوٹی چمچ کی لگ بگ ہے اور تھوڑے سی دھنیا کے پتیاں یہ بھی ہم ڈال دیں گے اسی مکسی کے چار میں اور ساتھ میں ہم لیمن جوز ڈال دیں گے اس میں آدھے سے ایک لیمن جوز کو نچور کر کے ہم اس میں ڈالیں گے بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو ہم مرچی نہیں ڈالیں گے ہری مرچ وغیرہ نہیں ڈالیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے پانی ٹھنڈا پانی مکس کریں گے اور گلاس سے آپ مجھ ہو سکے تو جتنے گلاس بنانا ہوں اس گلاس سے مجھر کر کے پانی ڈالیں تو یہاں پہ میں دو چھوٹے گلاس کے لگ بگ بنا رہی ہے تو میں نے اندازے سے ہی پانی ڈال دیا ہے اور مکسی جار کو چلا دیا ہے تو اس طرح سے ہے کہ ساری چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو جاتی ہیں اور اس میں اب میں تھوڑا سو اور ٹھنڈا پانی ایڈ کر کے اور اس کو ایک بار اور چلا لوں گے تو اس طرح سے یہ ڈرنگ بلکل بن کے تیار ہو گئی ہے اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو باتیاں ہیں بلکل بارک ہو گئی ہیں تو یہ ہمارا ستو ڈرنگ بھی بن کے تیار ہو گیا ہے تو اس طرح سے آپ مکسی جار میں بھی اس ستو ڈرنگ کو بنا سکتے ہیں اس میں لمس پڑھنے کا بھی پرابلم نہیں رہتا ہے اور ساتھ میں ہے کہ ساری چیزیں دھنیا پودینیں اچھے سے مکس ہو جاتے ہیں اور ایک ہی بہت ہی اچھا کمبینیشن بن کے تیار ہو جاتا ہے تو ایڈ ہوپ آپ کو اس ستو ڈرنگ کی ویڈیو اچھی لگی ہو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں سیئر کر دیں ویڈیو کو اور چیلنگ کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور ایک بار جرور آپ اس ستو ڈرنگ کو جرور ٹرائی کریں اتنی فائدے مند ڈرنگ ہے تو آپ کو جروری ٹرائی کرنا چاہیے خود بھی پیئے بچوں کے لئے بھی پنایا سب کو جروری پسند آئے گی تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تھانکس فور واشنگ